عزیز و آج بہت سے لوگوں نے خدا کو چھوڑ دیا انہوں نے خدا کے ساتھ ایک ریلیشن ایک رشتہ بنایا خدا کو پنایا اور بعد میں چھوڑ دیا ریزن کیا انہوں نے خدا سے مانگا خدا نے نہیں دیا کیوں نہیں دیا وہ ان چیزوں کو مانگتے ہیں جن کا وقت نہیں وہ وقت سے پہلے چیزوں کو مانگتے ہیں لیکن جب ہم بائی بیم قدس میں سے دیکھتے ہیں اب گوپ کی کتاب اس کا تین باب اور اس کی سترہ آیت میں لکھا ہے خدا کا خادم کہتا ہے کہ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے تاک میں پھل نہ لگے زیتون کا حاصل زائع ہو جائے خیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو بیڑ خانہ سے بیڑے جاتی رہے اور تبیلوں میں سے مویشی نہ ہوں تو بھی میں خدا سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات خدا سے خوش وقت ہوں گا بائی بیل قدس میں سے ہم نے دیکھا خدا کا خادم کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی مجھے نہ دے وہ پھر بھی ہمارا خدا ہے وہ رشتہ جو آپ ایک لالچ کے ساتھ خدا سے بناتے ہیں وہ رشتہ نہیں ہوتا جس میں آپ کا لالچ ہو کہ میں خدا کے ساتھ ایک ریلیشن بناوں گا خدا مجھے یہ دے گا اگر میں خدا کے ساتھ چلوں گا تو خدا مجھے یہ دے گا تو ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں جن کا وقت نہیں ہوتا اور وقت سے پہلے ہم ان چیزوں کو مانگتے ہیں جس وجہ سے ہمیں ملتا نہیں اور جب ملتا نہیں ایک کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ بھی دنیا میں دنیا کی کچھ چیزیں بھی ہمیں نہ دے وہ پھر بھی ہمارا خدا ہے کیونکہ ہم دنیا کی چیزوں کے لیے ہمارا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں بلکہ وہ ہمارا خدا ہے اس نے ہمیں زندگی دی ہمیں سانسیں دی اس لیے ہم اسے اپنا خدا مانتے ہیں اور ہر روز وہ چیزیں جو آپ نہیں مانگتے وہ آپ کو دیتا ہے آپ نے کبھی دعا نہیں کی کہ خدا ہمارے لیے سورج کو نکال اور خدا ہر روز آپ کے لئے سورج کو نکالتا ہے آپ نے کبھی نہیں کہا کہ خدا ہمارے لئے ہوا کو چلا اکسیزن بیج لیکن وہ ہر روز آپ کو اکسیزن دیتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو زندہ رکھنے کے لئے اکسیزن آپ کے لئے کتنی امپورٹیڈ ہے کبھی آپ ہوسپیٹل میں جائیں اور اکسیزن لگوائیں تو آپ کو پتا لگے یہ کتنی مہنگی ہے جو آپ کی ضرورت کی ہے وہ بغیر مانگے دیتا ہے تو وہ جو چیز آپ مانگتے ہیں آپ کو نہیں ملتی جب نہیں ملتی تو بجائی یہ کہ اپنے ایمان سے کمزور ہو آپ خدا کو چھوڑیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس چیز کا بھی وقت نہیں تھا اس لئے میرے خدا نے مجھے یہ چیز نہیں دی جب وقت ہوگا تو خدا مجھے یہ ضرور دے گا وہ کچھ نہ بھی دے تو وہ ہمارا خدا ہے امین